جہنٹ ٹیکنیکل کام جاب اپنے ہاتھ میں یوٹیوب چلنے سواگت کرتے ہوئے ایس ایس سی کانسٹیو بل جی ڈی کا جو دو ہیزار ٹیس کا ریگارڈنگیں بات کریں گی جو چالی سیزار دو سو سات اور فورٹی سکس تھوزن ٹو ہنڈ سکس تھی جو ویکنسیز ہے کافی ہیوز ویکنسیز ہے ہم اس ریگارڈنگیں بات کریں گے بات کریں گے پی ای ٹی فیزیکل اسٹینڈرٹ ہے اور پی ایس تی فیزیکل اسٹینڈرٹ ٹیسٹ اور فیزیکل ایفیسنٹی ٹیسٹ کے ریگارڈنگیں بات کریں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم بات کریں گے سب سے پہلے ریکوڈنگ پروسس کیا ہے پھر ہم اس میں آئیں گے یہ دونوں سبجیک آنے سے پہلے ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ کافی لوگ کٹ اپ کے پیسے بھاگ رہے کی گئے اور کافی لوگ من مردی کٹ اپ بڑھا رہے بھی کبھی گھتا رہے ہیں کافی چینلوں میں سے دیکھنے کو ملے لیکن آپ لوگ میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کٹ اپ کافی سے مد بھاگئے ابھی اینڈ آم مارچ یا اپریل کی مینے میں آپ لوگ کو پی ایس تی اور پی ایس تی شروع ہونے والا ہے پی ای ٹی سی کے ریگارڈنگ آپ لوگ فوکس کریں پی ایس تی اور پی ای ٹی کوالیفائی نہیں کرنے سے آپ کا جو ہیوز جو کٹ اپ ملنے کا بھی ملنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جیدی ہندی سے ہندی بھی ملے گا پرسنٹس کی بات کر رہا ہوں پی ایس تی اور پی ای ٹی فیل گئے ہندیت کے ہندیت جیڑو رہ جائے گا اسی لئے جتنے میں ہے آپ لوگ جو ٹیسٹ ڈیا ہے آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ پی ایس تی اور پی ای ٹی میں ڈیماغ لگا ہے اس میں ہندیت پرسنٹ دینے کے لئے کوشیس کے لئے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا جو ریکوڈمنٹ پروسیس کی بات ٹھیک ریکوڈمنٹ پروسیس جو آس کی دنیا میں آس کی جو نیا دور ہے کافی ایک ایڈوانٹیز ہے جو بائیومیٹک پروسیس ہے جی پی ایس ڈی پی ایس ٹیکار سسٹم سے فوٹو کے فسر ہے سی سی ٹی وی فوٹیز ہے اور اس ٹک ڈاکومنٹس مگرہ ہے اس لئے میں اسی چینل کے مائی دھیم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ کسی تھرڈ پرسنٹ کو پکڑنے کے ضرورت نہیں ہے اپنا ایبیلیٹی اپنا ہندیر پرسنٹ خود دیجئے ٹھیک ہے وہ جمانہ نہیں رہا کہ کسی کو کھڑا کر کے کسی کو نوکری ملنے کی سسٹم نہیں ہے اور ایک انفرمیسن یہ دینا چاہوں گا کہ یہ دی آپ کو جوب مل بھی گیا ملنے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹس ویریفیکیسن میں کوئی ڈابلی کسی مل گیا نا آپ کو تین چار سال کے بعد بھی آفٹر ٹریننگ اور جوب دیورن جوب کے تائم میں بھی آپ کو سسپین کیا جائے گا اسی لئے آپ کو جو جینوین انفرمیشن جینوین ایڈوکیسنل ڈاکومنٹس کوئی بھی ڈاکومنٹس جینوین دینے کے لیے کوشش کرنا ہے کوشش کرنا ہے دینہ ہی دینہ کوئی ڈابلی کسی کے پیچھے نہ بھاگے اور جو بائیومیٹک کا تو پتہ یا فینگر پین بگڑا ہے کوئی دوسروں کا کھڑا کر کے دوسروں کا کوئی فیزیکل یا میڈیکل کس کرانے کے کوشش نہ کیجئے باقی جی پیس ٹریکر سسٹم جہاں بھی آپ راننگ ہوگا اس کا ہر جگہ میں جی پیس ٹریکر سسٹم لگائے گئے ہیں فوٹو کیپسٹر جب بھی آپ کو ڈاکومنٹ ریزن کرے گا اسی کے سامنے کھڑا کر کے آپ کو فوٹو کیپسٹر لیا جاتے ہیں اور باقی سی سی ٹی فوٹو کیپسٹر آل اس میں جو ریکوڈمنٹ چلے گا پورے ریکوڈمنٹ پروسیس میں آپ کوشیس ہی فوٹو کیپسٹر لگائے جائے گا ٹھیک ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ریکوڈمنٹ پروسیس کافی اسٹرک ہے کافی جینوین ہے کافی مطلب ایک بھرو سامن ہے جو جو جس کا جینوین ہے جس کو ہنڈل پرسنٹ دے دے سکتے ہیں وہ جوب حاصل کرنے کو کوئی ڈککت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بتانے کوشیس کیا کیونکہ آپ لوگ گلتی نہ کریں کی کوئی ڈاپڑے کسی کرنے کے لیے اسے لئے بتانے کوشیس کیا بائی رہو ہے یہ تین چار پروسیس میں نکل بھی گیا چار پانچ سال کے جاتے دکھویں ہیڈی پیسٹر ہوگا تب دوبار آپ کو جوب کو جوب سے ہاتھ دھونا پڑے گا اسے لئے جنوین ڈیلے کوشیس کرنے ٹھیک ہے ابھی مہین مدے پہ آتے ہیں آج کا مہین مدے ہے کہ پیٹ اور پیسٹی کے ریگرنگ بات کریں گے جو آپ لوگ کو ابھی راننگ اور پریکٹس کی تیاری کرنا ہے جو اینڈ آف اپریل مہینے میں آپ لوگ کو راننگ کا دیت آنے والا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو ریس ہے میل اور فیمیل کی بات کریں گی یہ جو پورا اسٹرکسر کیونکہ ہر بار چینج ہوتے ہیں کبھی کے بعد تھوڑا پور ایمنمن کیا جاتے ہیں جو لیٹیس جو ایس پر ایس سی ویف سائٹ کا جو لیٹیس دو آجا تیس جو ایس سی ویف سائٹ سے لیے گئے ہیں جو ریس کی بات کریں گے آپ پہلے کو ریس جو میل اور فیمیل ہیں دونوں کے لیے ہیں جو میل میں جو فائیپ کلومیٹرز راننگ ران کرنا پڑے گا جو ٹوینٹی فور میریٹس میں آپ کو کبھار کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو نیکس جو فیمیل ہے فیمیل جو 1.6 کلومیٹر سے 8.5 ارتا 8.3 سارے آتھ میری میں کو کبھار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے میل اور لڑک کو چھوڑ کے باقی سب کے لیے یہی کریٹیا ہے ٹھیک ہے آل آبھر نوٹھی سے کائنہ کماری کائنہ کماری سے آپ کو جین کے تک سبھی کے لیے یہ ہے ایک سب لڑک کو مل پھائیپ کلومیٹرز 24 مینٹس اور فیمیل کے لیے 1.6 کلومیٹر ایٹ سارے آتھ میریٹ میں ہے ٹھیک ہے نیکس ابھی بات کریں گے ہائٹ کے ریگارڑی میں جو ہائٹ کا ریکوارمنٹ ہے جو 170 سنٹی میرے ایک سو ستہ سنٹی میرے جرنر کے لیے اور 150 سنٹی میری جو جرنر فیمیلlic کے لیے سینٹی میرا جو نورٹ اسٹ کے لیے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہے 165.5 جو آسام نورٹ اسٹ کے جو او بی سی ایس سی جنرل کاس کے لیے 165.00 ہے میل کے لیے 125.5 جو سینٹی میرا جو ہے فی میل کے لیے ہے یہ ہے ہائیڈ ہے اور ایک چیز بتانا چاہوں گا جو ہائیڈ کے قرق میجرمین کرانے کے لیے آپ کو قرق تیری کسی کھڑا ہونے پر ہو جائے گا جب بھی آپ کو ہائیڈ کا میجرمین لیا جائے گا نا پورا پورا ملت دونوں پاؤں کو کلوز کر کے کھڑا ہونا تو پوائنٹ فائیڈ ایم ایم بھی آپ کو ڈیفرنس ہو جائے گا بہت بڑا ایسو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے کرک میجرمین کے لیے خود کے اوپر بھروسہ کرنا ہے اور خود کرک ایسے کھڑا رہنا ہے پورا اسے کھڑا ٹھیک ہے کوشش کرنا ہے اور نیکس ہے کہ چیس کی بات کروں گا چیس کی بات یہ ہے کہ جو ایکسپیندر جنرل کس کے لیے ہے جو 80 سینٹی میٹر ہوگا اور اڈال کے لیے 76 70 77 سینٹی میٹر آن ایکسپیندر ارثات پھولانے سے پہلے ٹھیک ہے چیسٹ آپ کرنے سے پہلے جب آپ کو ایکسپیندر کرے گا جو پھولانے کے لیے بتائیں گے ایکسپیندر کر کے ڈکھانا پڑے گا یہ نہیں کیا آپ کو نہیں پھولانے سے ایکسپیندر میں اپ 85 فے آیا ہوسی کا ہیسا نہیں ہے 85 رنسے نائنٹی کرنا پڑے گا 90 45 کرنا ہوگا کرنا پڑے گا it means کے لیے خود 5cm ایکسپیندر کر کے دیکھانا ہی دیکھانا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے چھوٹ کی اور ویٹ کی بات کرنگا ایکسپار میڈکیل سٹینڈر آپ کو میڈکیل سٹینڈر کی طرف سے جو ایک ایج کا کریٹیا ہوتا ہے ہائیڈ ہوتا ہے ساپوز ابھی میرا وان سیونٹی سیکس ہے اور میرا فورٹی یرز ہے اسی کی سب سے آپ کا ایج اور اس میں گوگول کرنے سے پتہ لگے کتنا ہے کتنا ویڈ کوئی بڑا ایسو نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے باقی میں یہی ایک سمجھانے کی کوشش کیا ہوں کیا کہ آپ لوگ ابھی جو کتب کے پیچھے مات بھاگے بہت لوگوں کتب میرا کتنا ہوگا اتنے میں کتنے ہوشی آپ کتب کے پیچھے بھاگتے ہوگے بعد پی ایسٹی اور پی ایٹی میں بھاگ نہیں پاؤگے اسی لئے ابھی فیلہ آپ کو پی ایسٹی پی ایٹی میں بھاگنے کے لئے کوشش کرے پھر آپ کو کتب میں بھاگ سکتا ہے ٹھیک ہے میں یہ آپ کو انفرمیشن دینے کے لئے کوشش کیا جیدی اور نیکس میں ویڈیوز میں آپ کو اس میں سیلاری کتنے ملتا ہے اس کے ایڈیوکیسن کوالیفیکیشن کا انہوں سے آپ کو جوب لے سکتا ہے کی نہیں اور اس کا جو فیسلی لیس کیا کیا ہے سینٹرل گورنمنٹ جاب میں سبی پرکار کی انفرمیشن دینے کے لئے کوشش کرو ونیکس اپکومنگ ویڈیو میں آنٹھ میں آپ سے نیبیرنگ کرتا ہوں چھوٹا سا ریکویسٹ جیدی ویڈیو اچھا لگتا ہے لائک سبکرائب اور شکر کرو نہ ہو لیے تھینکی فورچنگی ویڈیو جائے ہیں